ساٹھ ڈسمبر کو اپنے گھر سے لکل کر چھاڑو کو ووٹ دے چھاڑو کے بٹن کو دبائے اور ایک عام آدمی کو کامیاب کرے اب ایک عام آدمی ووٹ کرے گا عام آدمی کو اسلام علیکم ناظرین بھائی شیخ رحمت سچیز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے آج کی تازہ خبر چار منار عام آدمی پارٹی امیل نے امیدوار محمد شرف الدین نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس اتیاد المسلمین کو بند الفاظوں میں لیا گھیرے میں کہا کہ آج تک حیدر آباد کی عوام نے مجلس کا مینیفیسٹو نہیں دیکھا ہے صرف بھڑکا ہو بھاشن دیکھا ہے اور انہوں نے مجلس کو چیلنج کیا کہ اپنے تخریروں میں کہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو بوکس ہورٹ مت دالو اور وہ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ مجلس کے حیدر آباد میں سات امیل نہیں بلکہ آٹ امیل ہے اور وہ آٹوا امیل ایک گوشہ محل کا امیل ہے کہا کہ راجہ سنگھ بھی مجلس اتیاد المسلمین کے ہی امیل لہے اور کیا باتیں کی ہیں محمد شرف الدین نے میڈا سے بات کرتے ہو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں اور میرے ساتھیوں آپ کا امیزبان میں محمد شرف الدین جو اس بار انتخابی میدان میں عام اپنی پارٹی کی جانب سے مخابلہ کر رہا ہوں آپ سب سے عدبن گزارش ہے جو بھی ہلکے چائمینار کے ہلکے چائمینار کی عوام سے ہمیں عدبن گزارش ہے کہ اس بار جھاڑوں کو اوٹ دے کر عام اپنی پارٹی کو جتائیے انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کام کریں گے اب جیسا کہ کچھ دوسری پارٹی والے بولتے ہیں کہ بھائی ہم ہے تو حیدہ بات کے مسلمان محفوظ ہے یعنی کہ ہندوستان میں دوسری جگہ کہیں بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے اسی فیدہ بات میں مسلمان محفوظ ہے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائی عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس طرح کا دعویٰ کرنا یعنی یہ خدا ہی دعویٰ ہے آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بھائی ہر مسلمان کی افرازت کرنے والا اللہ ہے اللہ کی پانزات ہے کوئی انسان کسی مسلمان کے مدد نہیں کر سکتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہمیشہ مسلمان کی افرازت کرے گا اور اللہ ہمیشہ مسلمانوں کی بہتری کے حق میں فیصلہ کرے گا اور یہ بے مانی سے بوکوس اوٹ ڈالنے سے یہ چند دن کی بہار ہے میرے بھائی چند دن کی بہار ہے جو لوگ پیسے لے کر بوکوس اوٹ ڈالتے ہیں یا کسی کی چاہت میں بوکوس اوٹ ڈالتے ہیں تو میرے بھائی آپ کو بتا دوں یہ حرام ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ حرام کام مت کریں سب سے پہلے اور کچھ لوگ کو میرے بھائی کومنٹس کرنے لگے کہ بھائی آپ اوٹ کٹانے کے لیے آئے آپ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں میرے بھائی کسی کا اوٹ کٹانے والا میں کون ہوتا ہوں میں تو جیتنے کی لیے سے کھڑا ہوں اور انشاءاللہ شاید اللہ چاہے تو میں جیت بھی جاؤ گا کیونکہ آم ادنی پارٹی کا اس طرح کا نام ہے آم ادنی پارٹی کے اس طرح کے کارنامے ہیں ارون کیجریوال کی جو ہے حیدہ بات میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کا ایک اچھا نام ہے اور دوسری بات ہمارے حیدہ بات کے خائدوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں یہ جھوٹ کی بات کرتے ہیں پورے مسلمان ایک ہو جاؤ اپنے صفحے درست کر لو اس طرح کے بیانات کرتے ہیں اللہ کے خاتد ایک بیان ایسا بھی کر دو کہ مسلمان تم سچے مسلمان ہو تو بھوکوزوٹ مد دالو کبھی اس ٹیکس پہ اس طرح کا بیان دی ہو بھائی کیونکہ بھوکوزوٹ ڈلا کر آپ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں سے گناہ کر آ رہے ہیں اگر آپ گناہ نہیں کر آ رہے ہیں تو آپ ایک بار آپ کے جلسے میں یہ کہہ دو کہ مسلمان تو اگر سچا مسلمان ہے تو بھوکوزوٹ نہیں کرے گا کیونکہ امید خدا سے رکھو بھائی چیٹنگ سے رگنگ سے بھوکوزنگ سے یہ کیا حاصل ہونے والا ہے چار دن کی دنیا میں اور دوسری بار منی فیسٹو ہوتا ہے ہر پارٹی کا کہ ان کی پارٹی آنے کے بعد کیا کام کرے گی وہ پارٹی آنے کے بعد کیا کام کرے گی یہ پارٹی آنے کے بعد کیا کام کرے گی تو اورنکھ ہماری پارٹی ہے جیسا پھر منی فیسٹو میں بچپن سے لیکھتے آ رہا ہوں اب جوان ہو گیا ہوں جوان ہو گیا ہوں جوان ہو گیا ہوں دھٹا ہونے جا رہا ہوں آج تک آپ کا منی فیسٹو میں نہیں دیکھا کیا آپ کا منی فیسٹو نردن موڈی ہے کیا آپ کا منی فیسٹو بابری مجید ہے راب مندیر ہے یا پھر صرف ہندو اور مسلم ہے ہر جلسے میں سی بھی سنتا ہوں نہیں کبھی انکومنٹ کی بات آس تک نہیں سنا کبھی آپ کے منی فیسٹو کے بارے میں آس تک نہیں سنا ڈیورممنٹ بڑھ کے بارے میں آس تک نہیں سنا پرانے شہر کے یہاں کے رہنے والے کئی سال سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین آئے گی ہم میٹرو ٹرین میں بیٹھیں گے لگتا ہے کہ کئی لوگ یہ خواب دیکھتا ختم ہو جائے گی اور میٹرو ٹرین آئے گی نہیں کیونکہ میٹرو ٹرین کو کس نے روگا یہ بھی یہاں کی عوام کو معلوم ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں وہ پارٹی آ جائے گی ہندو پارٹی آ جائے گی مسلم پارٹی آ جائے گی بھائی ہندو پارٹی مسلم پارٹی دونوں پارٹیاں ملے ہوئے ہیں اب یقین جانئے اقل آپ پہ ہے تو سوچئے آپ کھوڑ کے دیکھئے اور اس پہ ایک پارٹی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انکہ سات امیلے ہیں سات امیلے بھائی انکہ سات امیلے نہیں ہیں انکہ آٹ امیلے ہیں اس بات پہ غور کیجئے جو میں بول رہا ہوں کو تہرائی کی بات بول رہا ہوں انکہ سات امیلے نہیں ہیں انکہ آٹ امیلے ہیں برشا مہل کا امیلے بھی انکہ یہ امیلے جس کا نام رازہ سین ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پیلیم کہانی سناتے ہیں تو مجھے سنا میں تجھے سناوں اپنی پیلیم کہانی کون ہے کئیسی ہے وہ تیرے سپنوں کی رانی اس طرح یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو گانا سناتے ہیں عوام اس کو غلط سمجھتی ہے ارے بھائی ہمارے ادمی کو ہندو لیڈر ایسا بول لیا پھر ہندو بولتا ہے ارے بھائی ہمارے لیڈر کو جو ہے مسلم لیڈر ایسا بول لیا بھائی یہ دونوں مل کے ایک ساتھ بیرتے ہیں دونوں مل کے ایک ساتھ گانا گاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں آپ کے غلط میں مطعی ہیں ہندو پارٹی مسلم پارٹی ایسی کوئی نہیں ہے جو باٹنے کا کام کر رہے ہیں ایک پڑی لکھی پارٹی کے ساتھ آئیے ایک پڑی لکھی پارٹی کے ساتھ جڑیے تاکہ آپ کے آنے والی نسل پڑی لکھی ہو اور اس کے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر ہو یہی پیغام میں آم تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہی وجہ سے میں نے آم ادمی پارٹی جوئن کی ہے جس کا نام بہت اچھا ہے اور جس کا کام نام سے بھی بہتر ہے تو آپ اپنی آل اولاد کے لیے اس بار آم ادمی پارٹی کا ساتھ جئے انشاءاللہ چار منار سے اللہ کی پاکزاد سے امید رکھتا ہوں کہ اس بار چار منار سے محیص جتنگا شکریہ جزاک اللہ اللہ آفیص نہ امید و کفر ہے میں نہ امید نہیں ہوں آج تک بھی اور نہ انشاءاللہ آکے رہوں گا میں اللہ سے رہو ہی سکتا ہوں انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا خدا فیص مہاتمہ گاندھی خان عبدالغفار خان مارٹین لو تھر کنگ جونئر نیلسن منڈیلا کے بعد پانچویں گاندھی علوہ کنٹلہ چندر شکر راو پانچویں گاندھی ایک کتاب ایک آلوم ایک تاریخی دستاوے وزیر آلہ تیرنگانہ جناب کلمہ کنٹلہ چندر شکر راو کی زندگی کی سچی داستان کیسیار صاحب کی تیرنگانہ تحریک کی مختصر کہانی مشہور و معروف پلمکار جلال الدین اکبر کے خلم کا شہکار کیسیار صاحب کی تیرنگانہ کے لیے جد و جہد اور پہدرین کار کردگی پر لکھے ہوئی کتاب پانچویں گاندھی تین سو ساٹھ سپار اے پور سائز ملٹی کلر اردو اور تیل بور زوانوں میں میڈیا پلس آڈیٹوریم دفتر گواہ ویکلی جامینظامیاں کامپلیکس روبرو ایس بی آئی گن پاؤنڈری سے ایک ہزار روپیوں میں حاصل کیجئے پانچویں گاندھی